نمسکار آپ نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں ویدینات جھا چار بجے چار خبر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں اس وقت کل بھوشن جادب پر پاکستان کے ایک جھوٹ کی پول کھولی جا رہی ہے کل بھوشن جادب کے معاملے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ اس وقت دلیلیں چل رہی ہیں بھارت اور پاکستان کو دلیل کے لیے تین تین گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اس وقت بھارت کی طرف سے مشہور وکیل حریش سالوے پاکستان کے جھوٹ کو عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں حریش سالوے نے پاکستان کی پول کھولتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جادب کو غلط طریقے سے بھسایا ہے پاک جادب پر جھوٹ فیل آ کر پروپاگنڈا کر رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اس نے جادب کو کاؤنسلر ایکسس نہ دے کر وینا سمجھوتے کا بھی اُلنگن کیا ہے وینا سمجھوتے کو توڑا ہے تو اس وقت عدالت میں سنوائی چل رہی ہے جست کار تھا ہے کہ پاکستان سے زندگی ہے چاہتا ہے دارت کو پاکستان سے پکستان یہی ہے کہ پاکستان哈囉 میں میکنی جادب کو حانつ کردے کی اعمال بھی چیزیں وکی اس حلت se المائنگ نحاہ کیاتھ سایا ہے موسیقی 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 ویدیانات کی کس طریقے سے دلیل کی ایک ایک باریکیوں کو یہاں کی جنتہ دیکھ رہی ہے تک تک ہی لگائے وہ پریسار مادھیوں پر دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہری سالوے یہ پورے ہیگ میں جو کوٹ ہے آئی سی جے اس کی جو پروسیڈنگس ہے جہاں جہاں لائیو جاری ہے یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں مہنے بھی ہمارے ساتھ بھی اس وقت تھے اس سوسائیٹی کی واپس میں آپ کے پاس آؤں گا میکنس واپس آپ کے پاس لٹ کر آئیں گے سندھو سے جڑا ویواد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پاکستان سے باتچیت کے سمرتن میں بیان دیکھ کر سندھو کا ہر جگہ ویروت ہو رہا ہے تازہ معاملہ پنجابیدان سباہ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں سندھو کے خلاف نعرے لگائے گئے تو یہ سن رہے ہیں آپ ویروت نبجل سندھو کے خلاف وہ یہاں تک کی اقالی دلنے سندھو کے اس طریقے کی مانگ کرتے ہوئے ان پر دشترو کا کیس چلانے کی مانگ کی جس وقت سندھو کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی اس وقت سندھو کے بغل میں ہی پنجاب کے مکہ منطر کیپن امیل اندر سے موجود تھے بیدان سباہی نہیں چنڈیگڑ کی سڑکوں پر بھی سندھو کے خلاف خوب نعرے بازی ہوئی ہے اور پردشن کاریوں نے پاکستان کے جنڈے کے ساتھ سندھو کی تصویر بھی چلی حالانکہ تمام ہنگانگ میں کے باوجود سندھو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیان پر پوری طریقے سے قائم ہیں جہاں میں پہلے کھڑا تھا آج بھی اور کل بھی وہاں پہ ہڈگ رہوں گا انسان کا کیردار سمجھوتے سے کھیروں کھیروں ہو جاتا ہے بکھر جاتا ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہے یہ میری روح کی آواز ہے دیش کی روح کی آواز ہے اور ہماری پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے اور اس سٹینڈ کے ساتھ میں اتل کھڑا میں آپ کو سنواتے ہیں سندھو کا وہ بیان جس پر یہ پورا ویواد کھڑا ہوا آخر سندھو نے ایسا کیا کہا تھا ایک بار سن لیں اس کا کوئی پرمننٹ سلیوشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے ضرور ہونا چاہیے مجھے جو لگتا ہے کہ ڈائلوگ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر پوری طرح سے کر کے کہ جو گالیاں نکالنے سے یہ نہیں ٹھیک ہوگا اس کا ایک پرمننٹ سلیوشن آنا چاہیے کب تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے اور کب تک یہ خون خرابہ چلتا رہے ہیں تو آپ نے سن لیا نفجو سنگھ سیدھو نے کیا کہا تھا جس پر ویواد ہوا اس پر اور زیادہ جانکاری کے لئے رکھ کرتے ہیں وشال تھاکور کا میرے سیوگی وشال چندگڑ میں موجود ہیں وشال یہ ویواد کتنا اور آگے بڑھ چکا ہے اور سیدھو کی مشکلیں کتنی بڑھئی ہیں جی بلکو جس طرح سے آگر آج ہم پنجاب ویدہ ساوہ کی بات کریں یہاں پر آج بجٹ پیش ہونا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جو شرمونی آکالی ڈالیا انہوں نے اس کی پریسٹ بھومی جو ہی تھی صوبہ سے ہی تیار کر دی تھی آج صوبہ جب دس بجے شرمونی آکالی یا انیہ جو نیتا تھے جب ویدہ ساوہ پہنچے تو انہوں نے اس کے باہر جو ہے ویرود پردشن دیا کالی پٹیاں باندھ کر وہ آئے اور جو پاکستان کا ایک جھنڈا تھا اس کو وہاں پر جلایا ساتھ ہی نفجو سنگھ سیدھو کی جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ جو فوٹو کھینچی گئی تھی اس کو وہاں پر جلایا تو پریسٹ بھومی جو تھی وہ صوبہ سے تیار ہوگی تھی اور اس کے بعد کری بارہ بجے جو تھا آج بجٹ پیش ہونا تھا اور جیسے ہی وہ شروع ہوا اس سے پہلے جو شرمونی آکالی ڈال کے نیتا ہے وکرم سنگھ مجیٹیا وہ ویل میں پہنچ گئے اور انہوں نے نعرے لگانا جو تھے وہاں پر شروع کر دیئے اور بگل میں جو تھے نفجو سنگھ سیدھو بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور دونوں میں تی کی بحث ہوئی جو شرمونی آکالی ڈال کے نیتا تھے وہ چاہتے تھے ایک طرف نفجو سنگھ سیدھو کا ویروہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن سیدھو اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنے قحے پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں یہ تصفیریں سرکشہ بلوں کے شورے کی ہیں یہ تصفیریں جنت کو جہنم بنانے پر آمادہ دہشت گردوں کے کام تمام کی ہیں یہ تصفیریں گرشتی بولیوں کی ہیں بم اور بارود کی تیکھی گند کے بھی جیسی خبر آئی جسے سن کر پرتشوت کی آگ میں دھدتے ہر ہندوستانی کے دل کو پھولی خندک ضرور ملی یہ تصفیریں قلواما میں چالیس سینکوں کی شہادت کے پہلے بدلے کی ہیں آپ کو انکاؤنٹر کی پوری کہانی سلسلیوار طریقے سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس انکاؤنٹر سے کیا کچھ ہی نکل کر سامنے آیا یہ جان لیجئے کامران اور رشید گازی انکاؤنٹر میں دھیر ہلال انکاؤنٹر میں دھیر یہ وہ تہشدگرد ہیں جو ہندوستان کو خون کے آنسو رولانے کے لیے ذمہتار ہیں یہ وہ درندے ہیں جن کے ہاتھ ہمارے چالیس جوانوں کے خون سے رنگے ہیں لیکن پلواما حملے کے چار دن بعد یہ دونوں آتنگوادی جہنم پہنچ گئے کمانڈر کامران اور رشید گازی نہیں پلواما میں لیت پورا آتنگی حملے کی ساجش رچی تھی پنگلینہ میں جیش کمانڈر کے ساتھ آتنگی حلال بھی دھیر ہوا کامران جیش محمد کا کمانڈر تھا چودہ فروری کو حملے کے بعد پرار تھے دونوں آتنگ کی جیش سرگنا مولانا مسور ازہر کا قریبی تھا گازی گازی کو تالیبان سے ید تقنیق اور آئی ای ڈی بنانے کی ٹریننگ ملی تھی گھر میں چھپے گازی اور ہلال کو سینہ نے بم سوڑا دیا سی آر پی اپ کے شہید سینکوں کی شہادت کا بدلہ لینے کیلئے سرکشہ بلوں نے ویڈ نائٹ آپریشن شروع کیا چاروں طرف سے آتنگیوں کو کھیر کر ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی لیکن جب آتنگیوں نے اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑا تو سرکشہ بلوں نے ان کے ٹھکانے کو ہی بم سوڑا دیا حالانکہ اس بدلے کے لیے سرکشہ بلوں کو بڑی قیمت بھی چکانی پڑی ایک کاؤنٹر کے دوران بہرادون کے میجر بی ایس ڈھونڈیاد راجستان کے چھوڑنوں کے ہولدار شیورام بیرٹ کے رہنے والے سپاہی اجے کمار اور ایواری کے سپاہی ہاری سنگھ شہید ہو گئے چند میں جاننے کے بعد ترانت انہوں نے کوڈن آف کیا ایڈیا کو اور وارننگ شوٹس فائر کیے جیسے وارننگ شوٹس فائر کیے اندر سے ترانت فائرنگ شروع ہوئی اور انکاؤنٹر چل رہا ہے لیکن اس انکاؤنٹر میں ہمارے چار جوان شہید ہوئے ہیں جس میں ایک میجر بھی ہے آرمی کے اور اس بڑی خبر پر اور زیادہ اپڈیٹ کے لیے رکھ کرتے ہیں میرے سیوگی رویکانت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈلی سے ادریس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شینکر سے سب سے پہلے رویکانت آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ سی آر پی ایف کے ڈی جی کی ملاقات ہوئی ہے سچیو کے ساتھ اس میں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے جو ریپورٹ انہوں نے رکھی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے پیدے دیکھیں ڈی جی جو ہیں سی آر پی ایف کے انہوں نے آج ہوم سیکریٹری سے ملاقات کی اور اپنی جو پرائیمری ریپورٹ ہے وہ گرہ منترالے کو سوپ دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فائنل ریپورٹ آنے میں ایک سے دو گھنٹے کا اور وقت لگے گا اور جانکاری یہ ملی ہے جی بولی بولی اپنی بات پوری کیجئے لگتر ایفکانت کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے ادریس کا روخ کرتے ہیں ادریس آج اس آتنکی کو تو مار گرائے گیا جو ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے لیکن کیا سرکشبل کے جوان ابھی کچھ اور انپوٹس پر کام کر رہے ہیں کچھ اور آتنکیوں کو ڈھیر کیا جا سکتے آنے والے دنوں میں جی بلکل میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے جس گھر میں یہ ملٹن چھپے ہوئے تھے اس گھر کو اب اڑا لیا گیا ہے اور آشنگ کا یہ جاتا ہی جاری ہے کہ شاید وہاں پہ تیسرے ملٹن کی ڈیڈ باڈی ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی بھی وہ ڈیبری کے انڈر ہے باڈی رکاور نہیں کی گئی ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری بار جب اس انکاؤنٹر میں فائر کھولا گیا تو اس میں آمی کے تین جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے پہلے ہی آمی کے چار جوان جو ہیں اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے تھے حالانکہ آمی اور سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ جو ماسٹر مائن تھا سی آرپی آفیدائن اٹاک کا جس نے یہ پورا کھیل رچا تھا آج وہی اس انکاؤنٹر میں مارا گیا بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے درزاپ کا روکانت کا رکھ کر لیتے ہیں انسیسن پر کھو گیا دوبارہ ہمارا روکانت آپ جو باتیں بتا رہے تھے وہ پوری کر لیجئے آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہیں دیکھیں ویدیا آج یہاں پر ہوم سیکریٹری کے ساتھ ساتھ ڈیفنس سیکریٹری نے بھی ملاقات کی ہے اور یہاں پر ڈی جی سی آرپی ایف نے دونوں کو اپنی جو پرائیمری ریپورٹ ہے وہ سوپی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پانچ بجے کے آس پاس تک تصویر صاف ہو سکتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھی بھی دو آتنک وادی چھپے ہوئے ہیں ان کاونٹر اس سائٹ پر جاری ہے لیکن ان سب کے بھی سیکریٹری فورسز کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے سیکریٹری فورسز اپنا پلان تیار کر رہے ہیں اور پہلی کامیابی ان کو مل چکی ہے لیکن اس پولواما اٹیک کے اور بھی گنہگار جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ گھاٹی میں ہی موجود ہیں اور ان سب ہی کو کھو جا جا رہا ہے اور سی آر پی اپنے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے وہ سینہ کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو انجام دے گی اور بہت جلد ان کو بھی مار گیا جائے